وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رُسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ رب العزت کا لا تعداد شکر جس خالق کائنات نے ہمیں نبی کریم احمد مجتبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی امت میں جینا اور مدنا نصیب فرمائے چونکہ ہر روز آپ دربار علیہ بلاورہ شریف ہو اسطانہ علیہ کر سیدہ ہو اللہ تعالیٰ کا لا تعداد کرم ہے فضل ہے میرے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ حضور سیدہ غصیادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ بہت ساری کرامتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کچھ کرامتیں آپ لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ کرامتیں ہی ہوتی ہیں کہ جو آپ سنتے ہیں دیکھی نہیں ہوتی لیکن سنی ہوتی ہے کہ فلاں اللہ کے ولی نے یہ کرامت کی فلاں اللہ کے ولی کے پاس لوگ گئے ان کا یہ کام ہوا آزاروں سال لوگوں نے اس بات کو سنتے سناتے اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی کی دروازے سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے آج ہمیں اس بات کا لا تعداد شکر ادا کر رہے کہ ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ دربار علیہ بلاورہ شریف میں سپہ سلار ختم نبوت اور کروڑوں دلوں کی درکن سبزادہ خطیب حسین علی باچہ سرکار کا واحد وہ آستانہ ہے کہ لوگ پہلے سنتے تھے لیکن آج پوری دنیا سار کی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ اس دروازے پہ جو آتا ہے جو مرض لے کر آتا ہے اللہ رب العزت اس کی مرض کو اپنے محبوب کے صدقے اور اپنی کلام کی برکت سے شفاہ ادا فرما دیتا ہے چونکہ میرے پاس اس وقت سپہ سلار ختم نبوت سبزادہ خطیب حسین علی باچہ سرکار آپ کے ساتھ مزفرہ باد سے امارے بھائی وہ تشریف فرمائیں منڈی بابلدین سے امارے بھائی تشریف فرمائیں بہت سارے مریضوں کو شفاہ پاتے ہوئے دیکھا خوشی ہوئی آج بھی افطار کے بعد مریض یہاں سے ٹھیک ہوئے الحمدللہ خوشی ہوئی لیکن باچہ سرکار کے ساتھ جو بھائی کھڑے ہیں ان کی یہ داستان کے پچیس سال کے ان کی جو گھر والی اور یہ ایک بات یاد رکھنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے لیکن ٹھیک وہاں پہ ہوتا ہے جہاں میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کی جو وائب وہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے ایک دنیا کا ایک نام ہے میں سارے سننے والوں کی توجہ چاہوں گا کہ جہاں سے اس نے تعلیم و تربیت پائی اور جہاں سے اس نے قرآن کریم کو پڑھا اور جہاں سے اس نے قرآن کریم کو سمجھا آج وہ پچیس سال کے بعد میری اس بین کو وہ دور یاد آیا کہ جس دور میں ہمارے پاکستان کا عظیم ادارہ جامعہ رزویہ زیاءاللہ لوم جو کہ ہمارے پاکستان کا خوبصورت ادارہ اور سب سے بڑی بات کہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے بڑے بائی غلام عیدین شاہ صاحب کی شاگرد خاص ماشاءاللہ کے جنہوں نے ان سے قرآن کریم پڑھا اور انہیں سمجھا تو وہ کہتی ہے کہ پچیس سال مجھے مرگی کے دورے پڑھتے رہے پچیس سال میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی پچیس سال میں قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکا کہ مجھے وہ دور یاد آتا کہ جب میں شاہ صاحب صرف جس قرآن کو میں نے پڑھا تھا میں نے جس جامعہ رضویہ کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تھی میں نے وہاں پہ بھی آرزوں التجائیں کی قبلہ شاہ جی نے بھی دعائیں کی لیکن پچیس سال میں کبھی آگ میں کبھی تپتے ہوئے پانی میں اور میرا گھر والا کئی بار یہ خواش کی کہ نوکری کے لیے جاہوں کسی ملک میں جاہوں لیکن وہ بھائی رو کے کہہ دیں کہ دو بار میں نے اپنے قاضات خود پھاڑے کہ میں اپنے گھر سے بار نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ مجھے فکر تھی کہ میرے گھر والے کہیں آگ میں پانی میں ڈوب کر جل کر ان کے پاؤں جلے ہوئے ہیں ان کی پاؤں کی اگلیاں جلی ہوئے ہیں بڑی مسئلہ پچیس سال کے بعد یہ سن لیں پچیس سال کے بعد جو خود قرآن کریم پڑھ پڑھانے والی خاتون پچیس سال کے بعد جب باچہ سرکار سپسلار ختم نبوت سبزادہ خطیب حسین علی باچہ سرکار کے آستانے پہ حاضر ہوئی چار دم کرواہے اللہ رب العصد نے چار دموں کے بعد وہ مجھے خواب میں آ کر کہتے کہ بیٹا جاؤ آج کے بعد تمہیں مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا اللہ نے تجھے شفاہ دا فرما دی ہے اسی بات کو یہ بھائی اپنی زبان سے ذرا بیان کریں گے تو انشاءاللہ سننے والوں کے اور ایمان تعدہ ہو جائیں گے کہ اللہ کے ولی کے درازے سے کیا ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری وائف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری وائف ہے میں مظفرہ بات کرنے والا ہوں برگی کے شدید دورے پڑھتے تھے پچیس سال سے اس کے بعد چار بہت سے ڈاکٹر سے دعائیں لیں ایپی وال خاتری شفاہ نہیں ہوئی تعویزات سب کچھ کرتے رہے لیکن یہاں تک پہنچے چار دم کے بعد ہمیں کچھ احساس ہوا کہ نیم میں جاگ رہی ہے اور دورہ نہیں پڑھ رہا تو ہم نے اس کا تجربہ کیا رات بار جاگتے رہے تو چار دم کے بعد خواب میں اشارہ ہوا کہ حق خطیب صاحب نے اس کی ملی کو پکڑ لیا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی اور اس کے بعد ساتھ مہ ہو گئے مکمبل تجربے سے یہ ہوا ہے کہ دورہ نہیں پڑھ رہا میری بہن آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کہاں سے تعلیم قرآن حاصل کیا ہے کتنے عرصے سے بیمار تھی بچپن سے دورہ پڑھتا تھا یہ دانت ٹوٹے ہیں میرے یہ پاؤں جلا ہے میرا یہ آگ میں جلا ہے یہ پاؤں آگ میں جلا ہے آپ حافظہ ہیں ماشال حافظہ ہیں تو پچیس سال سوارے علاج کرائیں کتنا ایسا گولیاں کھاتی رہی دعائی کھاتی رہی بلیو سی کی مرگی کی ابھی وال کی گولیاں کھائی آپ چھوڑ دیئے بلکل آپ کتنا ٹیم ہوگے آپ کو دورہ نہیں پڑھا کتنا ویسے کب ناروالی کب دورہ پڑھتا تھا ہر حالوں پڑھتا تھا آپ کوئی دورہ نہیں پڑھا آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتی ہیں آپ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی ہیں ماشاللہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ حضور کا کرم ہے کہ دیکھیں آپ جس قرآن کو پڑھاتی تھی اسی قرآن سے رب نے آپ کو شفاہ عطا فرماتی ہے یہ بڑا رب کا کرم ہے اور بڑی مہربانی ہے اور پچیس سال میں ملکی اور یہ ملکی کی دوئییں کھاتے رہے جسم کتنی مرتبہ گری ہیں کتنی مرتبہ دورے بار بار پڑھتے یہ ہونٹ میرا شدید زخمی ہے یہ دانت ٹوٹ کے یہ دانت میں نے ٹوٹے ہیں پہنوں پہنوں بھی جل گیا پہنوں بھی بلکل جل گیا تھا آپ ساتھ مہتے ہیں سکون سے بلکل سکون سے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کے در پہ مجھے بیجا ہے شفاہ حاصل ہوئی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مبارک ہو آپ کو بھی ہو میرے لئے مزید دیا امین اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے ایسی میری کئی ہزاروں لاکھوں بینیں ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے وسیلے سے انہیں شفاہ عطا فرمائے وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ درد دل کے لیے پیدا کیا دعا کریں کہ میری حمد سلامت رہے یہ چراغ کے یہاں دیوں پہ باری ہے بات یہ ہے کہ شفاہ میرا رب دیتا ہے آپ آگئی ہیں اس دروازے پہ اللہ نے میرے نے آپ کو شفاہ تعاف فرما دی ہے بات یہ ایک کرم لکھا ہوتا ہے یہ نہ کوئی پتت ہے نہ شرک ہے میں نے کوئی آپ کو پتت یہ شرک کی بات بتائی ہے کوئی ایسی بات کی ہے میں نے میرے سارے لفظوں میں یہی بات تھی کہ اللہ شفاہ دیتا ہے اور اللہ نے دے دی شفاہ اللہ نے شفاہ دے دی اس لیے جس کو اللہ شفاہ دیتا ہے اسے کو بندہ روک نہیں سکتا ہے میرا عرصہ میں رب سے یہی دعا ہوتی ہے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفاہ اور کرم لکھ دیا ہے اور میرے رب نے پتہ نہیں آپ کے کان سا وہاں سو گرہ ہے جس کی ویعہ سے رب تعالی نے آپ کو یہاں سے شفاہ تعاف فرما دی ہے یہ پیغام پوری دنیا میں اقیدت مند میرے موریدین یا دروارے علیہ بلاوڑا شدیر سے جو وصفدان ہے یا ماننے واقیدت ماننے ان کو یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ یہ سننے کہ جب اللہ کسی کو شفاہ دینے پر آتا ہے تو کوئی بندہ روک نہیں سکتا اس لیے میں اس یقین سے اس اقیدے سے کھڑا ہوں جسے اللہ بیجے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے اللہ نہ بیجے اسے کوئی لان نہیں سکتا اللہ کریم اس مبرکہ رمضان کی گھڑیوں کے وسیلے سے ان راتوں کے اس دن کے وسیلے سے اللہ پاک تمام موت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہرمانی فرمائے میں دعا فرماتا ہوں پوری امت مسلمہ کے لیے میرے میاں نے میری اس پیماری کی وجہ سے دو ویزے پھاڑے ہیں کہ میں اس بیوی کو کہاں پہ چھوڑ کے جاؤں آپ میرے لیے دعا فرمائے مگروض بھی ہیں میرے میاں یہ بچہ بھی سرکار جی چھے ماہ کے بعد بولا ہے یہ چھے ماہ کے بعد کہاں کے رہنے والے ہیں منڈی باہدین کے سرکار اچھے بچے کو کیا ہوا تھا یہ بالکل ڈاٹر کہتے ہیں کہ اس کا دماغ پیچھے چلا گیا ہے آٹ ہو گیا ہے بخار کی وجہ سے اچھا اس کو ایک سو دو ایک سو تین بخار چڑھتا رہا ہے بچپن سے ہی بچپن سے ہی آپ اس کے بالکل یا آپ سے چار اچو تھا ہمیں دم کروارے ہیں چوتھے دم پہ ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ یہ اب امی کہنا شروع کر دیا اس میں ابو کہنا شروع کر دیا ہے روٹی کہنا شروع کر دیا ہے پانی کا بولتا ہے اور ٹیم کے مطابق ہے ماشاء اللہ دیکھیں اس محصول سے بچے کو بھی میرے رب نے بھی شفاعت آ فرمائی اگر کرامتیں وہ کرم برسے تو کوئی انتہا کوئی نہیں کرامتیں گلتی جائیں تو کوئی حساب نہیں ہے بس جس کو بھی شفاعت دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے آمین 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 آمین